بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نئے بلا کے ساتھ مانی بات بات سپورٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جن جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور آل بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب کو مل جائے اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں آج ہم آ چکے ہیں جی پسرور ریلوی سٹیشن قدیم ریلوی سٹیشن ہے جی یہ پسرور کا یہ اس کی بیلڈنگ ہے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں جی یہ ہے جی کرایا ناما ٹھیک ہے لاما اقبال لسانی دو ہی ٹرینیں آتی ہیں صبح صبح ساڑھے چھے بجے پہلی آتی ہے جی لسانی ایکسپریس لاہور کے لیے اس کے بعد ساڑھے آٹھ بجے آتی ہے جی لاما اقبال کراچی کے لیے اس کے بعد سے سیالکورٹ سے کوئی ٹرین نہیں آتی اور دو ہی ٹرینیں وہی واپس آتی ہیں شام کو لاہور سے لسانی اور علاما اقبال کا آپ کو پتا ہے کوئی ٹائم نہیں ہے یہ چیک کر سکتے ہیں جی یہ ہے جی ٹکٹ گر یہ جی ٹھینگی کے لیے لکھا ہوا ہے یہ ہے انتظار کا بیٹھنے کے لیے اور لیڈیز کے لیے یہ علیہ دہ سے پورشن ہوتا ہے جی ٹکٹ لینے کے لیے یہ ہے جی حال چیک کر سکتے ہیں آپ واہ پاکستان زندہ بات یہ دیکھیں جی بیلڈنگ میرے حال میں کوئی سو سال کے قریب ہو چکا ہے اس سریلوی سٹیشن کو تمیر ہوئے اور اس کے بعد سے تو کوئی اس پہ کام شام نہیں ہوا یہ جی دہشت کرتا تھا ہے یہ انہوں نے نوٹیفکیشن لگایا یہ سیٹیں بیٹھنے کے لیے عمام کے لیے اور یہ دیکھیں یہ صاحب نے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا بھائی یہ سامنے یہ کمرے جو ابھی خستار ادھ میں گر گئے ہیں یہ کوارٹر ہوا کہتے تھے کبھی یہ اس سے آگے بھی وہ صاحب نے بھی چیک کرے یہ ریائش کے لیے کا جب یہ کبھی یہ بات تھا یہ تب کی بات ہے ابھی تو یہ حال ہے جی ریلوی سٹیشن پسرور کا یہ کیا کریں جی یہ بہت پرانا درخت ہے جی بورڈ کا درخت ہے بہت پرانا یہ سٹور ہے اس جگہ پر یہ ریلوی کے چیزیں سٹور ہوتی ہیں یہ شیڈ ہے جی بناوا سٹور پاکستان ریلوی کی ملکیت چیک کر سکتے ہیں جی اور یہ بھی شیڈ کبھی اس جگہ پر نہ چاول کوئلا نمک ان کا سٹور یہ شیڈ پورا تھا اس کے اوپر لوئے کی چادر بھی تھے جو ابھی ختم ہو گئی ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کدھر گئی ہوگی ٹھیک ہے یہ ابھی پیران ادھر مالگاڑی آکے لگتی تھی یہ چیک کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ تو بہت خوبصورت ایریا اور یہ مالگاڑی کے لیے یہ ٹریک ہوتا تھا جو ابھی ختم تقریب بن ہو گیا ہوا ہے جی یہ ہماری بہت سی یادیں ادھر مبستہ ہیں ہمارا بچپن ادھر گزرا ہوا چھٹیاں پڑتی تھی تو ہم سامنے سے یہ سامنے ہمارا محلہ ہے سامنے سے ہم ادھر آتے تھے گرمی میں چھٹیاں میں ادھر آکے پڑھتے تھے اس بورڈ کے نیچے اور ادھر بیٹھ کے کام کرتے ہیں جو آئے کرتے تھے کبھی یہ حالت چیک کر سکتے ہیں آپ جی یہ کنٹین تھی ریلوے کی نا یہ کنٹین تھی بہت زبردست کبھی جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا آج سے تکیباً بیس پچیس سار پہلے کی بات ہے چھوٹے چھوٹے تھے جب ہم ادھر کنٹین ہوتی تھی اس کے آگے بھی تھوڑی سی جگہ بنی ہوتی تھی کھانے پینے کے لیے کیونکہ اس ٹائم کافی ٹرینے آتی تھی اب تو کوئی حال ہی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ساری جگہ ریلوے کی ہے لیکن کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے یہ بھی جگدام ہوتے تھے سٹور روم یہ آپ حالہ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بطی گدام اور ابھی یہ لکھا ہوا ہے یہ امارت خطرناک ہے اس کے پاس نہ جائیں یہ دیکھیں یہ تو حال ہے یہ چیک کر سائیں یہ امارت خطرناک ہے صرف اور صرف جو اضافہ ہوا ہے یہ ٹرالی کے لیے سٹور ہے ان کا جی ہٹ کرنے کے لیے جو جو صرف بیتری آئی ہے یہ آیا جی یہ میں ہم واش روم بنے ابھی یہ ابھی کی جو لیٹس اپروومنٹ ہے جی اس ریلوے سٹیشن پہ یہ صرف یہ ہی ہے اور یہ سیڑی جو سیٹیں لگی ہوئی ہیں بیٹھنے کے لیے جب ہوں ٹرین آتی ہے تو لوگ اس پر بیٹھ جاتے ہیں انتظار کرتے ہیں بچوں کے ساتھ گرمیوں کے لیے شیڈو لگا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی بہت پرانا میرے حال میں یہ بھی تقریباً سو سال ہو چکا ہے اس درخت کو بہت پرانی ہسٹری ہے اس درخت کی ماشاءاللہ ہے تو ہمارا پسرور ریلوے سٹیشن بہت خوبصورت لیکن اجار بیابان آپ چیک کر سکتے ہیں کتنے خوبصورت درخت ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ وی آئی پی سیٹے ہیں یہ دیکھیں وی آئی پی بور لگا ہوا ہے یہ چیک کیا آپ نے یہ وی آئی پی سیٹے ہیں جی یہ کبھی ان سیٹوں پر ہم بیٹھتے ہیں بڑا مزا کرتے تھے بچپن کی یادیں یہ درخت بہت دے لگے ہوں یہ میں آپ کو پسرور ریلوے سٹیشن جو تری ہی ریلوے سٹیشن وہ دکھا رہا ہوں اور یہ اس کا سگنل کے لیے جس کو ڈون کہتے ہیں ڈون ہویا یہ اس کے لیے مشین ہے یہ جو ہے یہ ہے جی پسرور ریلوے سٹیشن کے ایم تھرٹی تھری پوائنٹ ڈبل فور پتہ نہیں یہ کیا ہے ان کی اپنی زبان ہے خوبصورت ویو پسرور ریلوے سٹیشن کا آپ کو دکھا رہا ہوں میں جناب یہ سو سال سے اوپر ہو چکا ہے جس ریلوے سٹیشن کو ما شاہ اللہ جی ہے مشینری چیک کرو جناب اوہی پرانہ زمانہ جناب سو سال پرانہ ڈون کر رہا ہے جس ریلوے کمان دے رہے ہیں تے اوہ اگے ہوتھے ڈون لگا ہے تے اوہ ہی اندھا تھا لے تے گئے ٹرین سگنل میل جاندہ ہے کہ پھاٹک باندھوں نہ ٹھیک ہے یہ تو سی چیک کر سکتے اے جناب اوہ جگہ جے جتھے قدیمی جناب پاپ پاک گاندھا ہینڈ پاپ کمان کے بڑا سبتستے تھنڈا پانی پینے ساس یہ تھو لیکن ہونو دی جگہ اے ٹوٹی نے جلی ہے اے ایک ٹوٹی لگی ہے اے پیچھے نا ایک ٹینکی لا دیتی گئی ہے ٹھیک ہے اوہ چیک کرو کڑا خوبصورت بھی ہوئے لیکن جڑی اشید ضرورتے نا اوہ جڑی ہے حکومت جڑی ہے کامے والا پاکسان ریلوے دے جڑے افسر نے انہا تک ایک دفعہ نہیں بن جائے سو سال تو تے ہو چکا ہے ایس بیلڈنگ ایک دفعہ اچھے طریقے مارڈرن سٹیشن بننا چاہیے جن جن داروالا بنے ہیں پسروردہ بھی ہو کہ جناب بیکھو کہ خوبصورت بھی کوئی عمل کر دیئے کہ نہیں ساڈا کام ستی رہا اب آمن ہوگا ہی دے نا ہی کے ریلوے سٹیشن دا روم میں جڑا آفیس بسرور ریلوے سٹیشن دا ماشاءاللہ بہت خوبصور دوشیف لے آگیا کھڑکی ٹکٹان ٹکٹان لیتیاں جانی ہے جناب ٹکٹ ورسے رماریاں فائلہ چیک کر سکتے جناب فرسٹ ایڈ کے لیے جناب سگنل ڈون ہونے کی شرائط پڑ سکتے تسی ٹی ایم تھرٹی فائف ایر جسٹر بغیرہ لگے لیں اے سار آفیس ٹیبلز نے جی تھے بیٹھ کے سارے برکنے نے اے جناب چیک کر سکتے بکس جیڑا لین کلیر بغیرہ دیتے جانی کیوں سار کھو سامنے کی بکس ہاں ہاں جی کھو سامنے کی بکس جی جی بلکل جی یہ لے جی یہ ہے جی کی بکس کانٹے چینج کے لیے سارے ماشاءاللہ چیک کر سکتے ہیں بہت خوبصور انٹیک چیزیں ہیں جی ساری ساری انٹیک چیزیں ہیں لیکن گورنمنٹ کو جیسے ناروال کا سٹیشن بن ہے نا ویسے یہ بننا چاہیے اور یہ ہمارے پوری تصیل سب سے بڑی تصیل ہے جی زلہ سے آلکھوٹ کی پسرور اس کی ضرورت ہے یہ آپ کو چھت بھی چیک کروا رہا ہوں میں ٹھیک ہے اور عوام کی بھی بہت ضرورت ہے اور جو ادھر منازم ہے ان کی بھی ضرورت ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدلنا چاہیے بہت خوبصورت ہے جی اندر سے تو ماشاءاللہ اورڈ اس گھوڑ یہ ہے جی مرکز حرید کنڈم ٹھیک ہے یہ گدام ہے سرکاری جو ریلوے کی جگہ پر مجود ہیں ریلوے کی سرکاری گدام اس میں گنڈم اور جو ہے چاول وہ سٹارگ ہوتا ہے جی ان کے بہت بڑے بہت برانے یہ چیک کر سکتے آپ یہ سٹارگ گدام یہ بھی ریلوے کی ملکیت ہیں یہ چیک کریں جی یہ لکھا ہوا ہے پی سی آر سینٹر پسرور کنڈم ریداری پالس اسکیم روزار اکیس بھائی دکٹی کمیشنر صاحب یہ ادھر ریٹ لکھے جاتے ہیں جو ابھی بہت کم نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی سارے گدام ہے جی ابھی تو یہ والے دخال نہیں ہے میرے حال میں یہ بنے ہوئے ہیں گدام ان کی چھتیں لکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ فل بنے ہوئے ہیں یہ پوری سٹاک ہوئی ہوئی گندم توٹلی وہ ادھر تک بہت بڑے گدام ہیں جی اس میں سٹاک کرتی ہے گورنمنٹ یہ پی سی آر سینٹر اور یہ سگنل ہے ادھر سامنے اور یہ ادھر بھاٹک بند ہوتا ہے چونڈا بھاٹک یہ جی کمت پاکستان یہ دیکھیں جی پرانی انیس سن نبے کانوے کے لیے کمت پاکستان اور ریاست امریکہ گداموں کے لیے بہالی کے لیے تعاون یہ چیک کریں جی امریکہ کے تعاون سے یہ یہ والے گدام بنے تھے جی انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ آج کا علاق پسند آئے گا اور حکمت والا سے دراز کرتے ہیں جی پسرور کی عوام پر بھی رحم کیا جائے اور ان کو بھی ایک اچھا سٹیشن فرام کیا جائے اس میں بیٹریک کھانے پینے کے لیے ساری سہولتیں مجود ہوں یہ جگہ تو بہت زیادہ ہے لیکن اس کو یوٹلائز کیا جانا چاہیے جی سب دوستوں کی محبت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ایک نئے علاق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد